سلام علیکم بیورز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ایک نیا نیزائن بہت ہی آسان ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے دو سٹریپس پڑھنی ہیں ایک بلو کلر میں اور ایک پیلٹ کلر میں پہلے ہم نے ان کی میزرمنٹ دیکھ لینی ہے ٹو انچیز ان کی میزرمنٹ ہے ان دونوں کی سین سائز ہیں دونوں اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو آپس میں دو سٹریپس کو سلائل لگا کے جوڑ لینا ہے سلائل لگا کے سٹریپس کو جوڑنا ہے پہلے تو یوں جز دیکھیں یہ دونوں سٹریپس جو ہیں وہ میں نے سلائل کر لی ہیں اب آپ نے دوبارہ ان کی میزرمنٹ دیکھنی ہے ساڑھے تین سے دو پوائنٹ مطلب تین سے دو پوائنٹ اوپر اور آپ نے اسی طرح سے یہاں پہ ایسے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایسے ہی آپس میں لوگز کاٹ لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ فور بلوکس جائیے اس میں سے ہم نے فور بلوکس اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے میرے پاس یہ جو ہے وہ چار بلوک اس طرح سے میں نے کٹ کے رکھ لیے ہیں بنا کے اب میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ میں نے اسی سائز کے پھر پیرٹ کلڑ کے جو ہے وہ چار سکوائر لیے ہیں اسی طرح سے ریڈ سکوائر بھی جو ہے وہ اسی سائز کا ہے اور یہ میرا سائز آپ لوگوں کو میں دکھا دوں دوبارہ تین اس سے دو پوائنٹ اوپر ٹھیک ہے اسی سائز کے میں نے جو ہے ون سکوائر جو میں نے ریڈ لیے ہیں اور فور جو ہے وہ میں نے پیرٹ لیے ہیں اب آگے ہم اپنا لیزائن بنائیں گے پہلے اس طرح سے پہلے یہاں سے جھوڑ لینا ہے اس کے بعد اس طرح سے جھوڑنا ہے سیکنڈ سائز اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے بلو اور اس سائیڈ سے بھی آئے گا بلو پھر آپ نے جھوڑ لیے ہیں یہاں سے یہ گرین بلوک چاروں کونوں پہ آپ لوگوں نے یہ جو ہیں گرین جو بلوکس ہیں وہ آپ لوگوں نے جھوڑ لیے ہیں اس طرح سے یہ سب آپ اس میں یہ جھوڑنا ہے یہ پڑیاں بنا گئے دیکھیں گے میں نے یہ دونوں جو ہے وہ پیس سے بنا لیے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو جھوڑنا ہے آپس میں پہلے اس پیس کو جھوڑنا ہے اور اس کے بعد اس پیس کو ایسے جھوڑنا ہے ہمارے ڈیزائن کا ہاف سائز بن گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ہاف کا کرنا ہے میزرمنٹ اس کا ہاف کرنا ہے اس کے بعد ہم نے تو ہمارے پاس سائز ہے تقریباً ان کا ساڑھے چار انچ اب ہم نے ساڑھے چار انچ نہیں بلکہ ساڑھے پانچ انچ جو ہے وہ ہم نے سکویر کٹنگ کرنا ہے تو ویورز میں نے جو ہے وہ تو بلوکس بلو کلر کے کٹنگ کیے ہیں اور فور جو ہے وہ میں نے وائٹ کلر میں کٹنگ کیے ہیں اور ان کی میزرمنٹ آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے اس کی measurement تقریباً رکھی ہے ساڑھے پانچ انچ تو میں نے ویسے دو جو ہے وہ ریڈ کلر میں بھی cutting کیے ہیں ساڑھے پانچ انچ کے پر فیلحال میں آپ لوگوں کو یہی دکھا رہے ہوں cutting کے حساب سے آپ دیکھ لیں size ان کا بھی same ہی ہے دیکھ لیں آپ ان کو واپس نے کرنا ہے cutting بالکل center ایسے رکھ کے اس طرح سے ہم نے کرنا ہے cutting اور وہ اپنے کیا کرنا ہے وائٹ اور بلو کو جو ہے وہ آپس میں اس طرح سے ان کو لگانی ہے سلائی تکیویورز میں نے ان کو آپس میں سلائی لگانی ہے تقریباً یہ ہاف انچ کی سلائی ہے اب ہم نے ان کو کرنا ہے cut ٹھیک ہے یہ رف سائیڈ ہوتی ہے رف سائیڈ جو ہے وہ آپ لوگ اس طرح سے cut لیا کریں اور ہو سکے تو iron کر لیا کریں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے یہ چار پیس اس طرح سے بنا کر رکھنے ہیں میں نے جو ہے وہ چار سکوئر ہیں وہ اس طرح سے ریڈ اور وائٹ میں بنائے ہیں اور چار میں نے اس میں بلو اور وائٹ میں بنائے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ آپ نے جو سائز ہم نے ریڈ اور بلو جسا سے بنائے ہیں انہی کے سائز پہ ہم نے چار جو ہے وہ بلوک لینے ہیں وائٹ کلر کے ٹھیک ہے یہ تقریباً ان کا سائز ہو جائے گا پانچ ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پانچ جو بلوک ہیں وہ ہم نے لینے ہیں وائٹ کلر کے جی تو اب ہم رکھیں گے اپنا جو سینٹر والا ڈیزائن ہے پہلے اسے رکھیں گے آگے ڈیزائن بنانا سٹارٹ کریں گے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو ہے پہلے آپ نے ریڈ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے رکھنا ہے بلو ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے ریڈ اور بلو کو آپس میں اس طرح سے جوڑنا ہے ٹھیک ہے جی دیکھ لیں اس طرح سے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے ایک بلوک اٹھانا ہے جو ہم نے سکوئر بنائے تھے پہلے بلو ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ ریڈ اور بلو کو آپس میں جوڑنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے یہاں سے بھی اس طرح سے سٹار بنانا ہے ریڈ اس کے بعد بلو ٹھیک ہے ان کو آپس میں جوڑ لینا ہے اس کے بعد دیکھیں بیورٹس میں یہ سائٹ کمپلیٹ ہوگیا بس آپ لوگوں نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ بلو اور ریڈ سکوئر آپس میں اس طرح سے اس طرح سے آئیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے یہ پارٹ بھی بنا لینا ہے اس کے سامنے بلو ہے تو یہاں ہم ریڈ لگائیں گے اور یہاں ریڈ کے سامنے بلو ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے فورٹ پارٹ بھی ان کا بنا کر رکھ لیا ہے دیکھ لیں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں پارٹس کو آپس میں جوائنٹ کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں سے یہ بلکل ایکی برابر ہے کوئی ان میں فورٹ نہیں ہے دیکھیں میورز میں نے یہ سائٹس آپس میں جوائنٹ کر لی ہیں اب ہم نے ان سائٹس کو جوائنٹ کرنا ہے اس طرح سے لیکن ان کی چاروں سائٹ ہم نے وہ بلوکس جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھے تھے ان سکرس کے برابر وہ ہم نے یہاں کونوں پر لگانے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر یہاں پر اور یہاں پر ٹھیک ہے ان بلوکس کو آپس میں یہاں سے جوڑنا ہے اس بلوکس کو اس کے ساتھ اور یہ وائٹ اس بلوک کے ساتھ اور یہ وائٹ اس بلوک کے ساتھ جوڑنا ہے تو ویورس میں نے دونوں سائٹس یہ جو ہے ان کی بنا لی ہے ان کے سائٹ میں نے سکرس پر جوہے وہ جوڑ لیا ہے اب ہم نے جوہے کو اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے یہ یہاں سے اور یہ یہاں سے ٹھیک ہے سلائے لگانی ہے اسی طرح یہاں سے جوڑنا ہے یہ پیس دیکھیں ویورس کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اسٹار کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے کلر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو ویورس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتی آپ لوگوں کا پیار ہی مجھے آگے بڑھنے کا حصلہ دیتا ہے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ